شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا بات بتانے والا ہوں ستروں کے مطابق جیسے کہ میں نے سنا ہے جو اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں جب تک کوئی صحیح اپ ڈیٹ نہ آئے تو شعب بھائی کی بارے میں میں آپ لوگوں سے زیادہ بات نہ کروں صرف اتنا ہی بتا دوں کہ بس وہ آفیا کیٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں کوئی نیا آتا ہے ویڈیو کو نیا دیکھتا ہے نئی جانکاری لینے والا کوئی نیا پہلی بار دیکھتا تو وہ سمجھ جائے گا میرا بھائی کہ ہاں شعب بھائی اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پہلی بار ہی شعب بھائی سے ریلیٹڈ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے میں ہر ویڈیو میں کہہ دیتا ہوں کہ شعب بھائی امری سر کے آفیا یعنی خاصہ گاؤں کے آفیا کیٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں یعنی باغہ بورٹر سے پنجاب کے امری سر میں ہیں اور باغہ بورٹر سے بارے کلومیٹر پہلے خاصہ گاؤں میں وہاں پر آفیا کیٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں پ� وہاں بھی ہر دیس میں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ پنجاب میں شعب بھائی پاکستان کے بورٹر پر رکے ہوئے ہیں تو میرے عزیزوں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جو یعنی باغی کے تعلق سے ویڈیو نکل کے آئی ہیں کہ شعب بھائی کے ویزے کے لئے پاکستانی ایک ناغرک نے سپریم کورٹ میں پاکستان کے سپریم کورٹ میں یعنی باغی شعب بھائی کو ویزہ دے پاکستانی سرکار ایم بی سی والے پاکستانی سرکار شعب بھائی کو ویزہ دے تاکہ وہ ہمارے ملک سے ہو کر ایران ایران یعنی سعودی عربیہ کا راستہ حج کا جو راستہ ہے ان کا وہ آسان ہو جائے تو جیسے کہ خبروں کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ پاکستانی ناغرک نے پاکستان کے ہی سپریم کورٹ میں وہ یعنی باغی شعب بھائی کے لئے ہیں کہ ان کو ویزہ مل جائے اور وہ ہمارے دیس میں آ جائے تو پاکستانی سپریم کورٹ نے اس ناغرک کی وہ یعنی باغی خارج کر دی رد کر دی تو بھئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے دیکھیں شعب بھائی جانے یا پاکستانی ایم بی سی والے جانے یا انڈیا والے ایم بی سی والے جانے کہ ان کو ویزہ بھی ملا بھی ہے یا نہیں ملا ہے اور آگے کا سفر شروع ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ہاں یہ ہے کہ بھائی لوگ دعا کر رہے ہیں بہت ساری ماں دعا کر رہے ہیں بہنیں دعا کر رہے ہیں بھائی دعا کر رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ کہ ان کا سفر ضرور شروع ہوگا بس دعاوں کا سہارہ ہے لیکن یہ ہے کہ شعب بھائی جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں ان کو یہ اپ ڈیٹ اپنے چینل پر بہت جلدی دینی چاہیے انشاءاللہ اور وہ دیں گے انشاءاللہ بتائیں کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ کوئی مسکل والی خبر ہم لوگوں تک نہ پہنچائیں جو آسانی والی خبر ہو وہی پہنچائیں اس لیے وہ اپ ڈیٹ نہیں دے رہے ہوں نہیں بتا پا رہے ہوں لیکن یہ جو یاچکہ والی جو ویڈیو سامنا آئی ہماری سوسل میڈیا پر اس کی جب ہم نے صحیح طریقے سے جانت پرطال کی ہم نے خبروں کے مطابق ہم نے دیکھا تو سچا یہ نکل گئی کہ جو شہاب کے ویزے کی یاچکہ تھی جو رد کر دی گئی ہے وہ پاکستانی ناغرک نے جو پاکستانی سپریم کورٹ میں یاچکہ بھری تھی وہ رد کی ہے ناکہ شہاب بھائی کی یہاں سے کی ہو اب یہاں کا جو معاملہ چل رہا ہے بس وہ یہی ہے کہ بس انشاءاللہ اللہ دعا کریں میرے عزیزوں تو میں آپ کو ایک کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں شہاب بھائی کے لیے دعا کریں جو مکہ مدینہ جانے کے لیے اور بھی ہمارے بھائی بہنیں تڑپ رہے ہیں سب کے لیے دعا کریں ماں باپ کی عزت کریں اپنا جو ہے حسن اخلاق ایسا کر لیں کہ آپ کو دیکھ کر سامنے والے انسان امپریس ہو اور اس کا بھی حسن اخلاق اچھا ہو جائے ماشاءاللہ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ غلط طریقے سے لوگوں سے بیہب کرتا ہے پیش آتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی میں یار کتنا پیارا اس کا اخلاق ہے ایسا اپنا اخلاق کر لیں چھوٹوں سے بڑوں سے کسی سے بھی آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا حسن اخلاق بہت پیارا صاف سترہ کر لیں میرے عزیزوں ماں باپ کی عزت کریں اور ماں باپ سے بھی کہنا ہے جو اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں بچوں کو پیار سے سمجھائیں آپ چھوٹوں پر شفقت کریں اور آپ اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کریں ان کا خیال رکھیں نماز کا خیال رکھیں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے روزانہ بتاتا ہوں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے جب نماز عدا کریں گے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک بہنچائیں گے تو بتائیے کیا میرے آقا راضی ہوں گے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اس کا رسول بھی راضی ہوگا انشاءاللہ تعالی چلیے میرے عزیزوں اس کلام کی بہت سارے بھائیوں نے فرمائش کی اور بہت دنوں سے فرمائش ہو رہی ہے تو میں اس کو سناتا ہوں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا جو تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے انہوں نے اس مقدس در کی زیارت کرا دے مولا آمین کہیں اور بہت پیار دے رہے ہیں آپ لوگ اللہ آپ کو سلامت رکھے تو چلیئے ٹائم بیشتنا کرتا ہوں آپ کو کلام سنتا ہوں کلام اتنا پیارا ہے آپ کے دل کی کلیاں کھلیں گی آپ بھی مکہ مدینہ کی یاد میں اس کلام کو سنیں انشاءاللہ آپ یہ سوچیں کہ کاش میں مکہ مدینہ جا رہا ہوں اور اللہ تیرا شکر ہے میں تو اس قابل نہ تھا کے لئے تُو نے مجھے اپنے گھر میں بولا لیا یہ سوچ کے اس کلام کو سنیں تو چلیئے میرے عزیزوں اور انشاءاللہ نیت بنا کر رکھیں ایک نیک دن وہ آئے گا کہ آپ مدینہ میں ٹہلیں گے مکہ کی گلیوں میں ٹہلیں گے مدینہ کی گلیوں میں ٹہلیں گے انشاءاللہ تو چلیئے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا ہاں شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا ہاں تُو نے اپنے گھر بولایا تُو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا ہاں اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبہ میں پھیرایا گرد کعبہ میں پھیرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے خاص اپنے در کا رکھا تُو نے اے مولا مجھے ہاں خاص اپنے در کا رکھا تُو نے اے مولا مجھے یوں نہیں در در پھیرایا ہاں یوں نے ہی در در پھیرایا یوں نے ہی در در پھیرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا تُو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے موتتوں کی پیاس کو سہراب تُو نے کر دیا ہاں موتتوں کی پیاس کو سہراب تُو نے کر دیا ہاں جام زمزم کا پھیلایا ہاں جام زمزم کا پھیلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا تُو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے میری کوتا ہی کہ تیری یاد سے غافل رہا سنے آج ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں خدا کی یاد سے غافل ہیں اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں سنے سنے میری کوتا ہی کہ تیری یاد سے غافل رہا میری کوتا ہی کہ تیری یاد سے غافل رہا ہاں پر نہیں تو نے بھولایا ہاں پر نہیں تو نے بھولایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے شکر ہے تیرا خدا یاد میں تو اس قابل نہ تھا تُو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے اور سنے ارے بھا گیا میری زبان کو ذکر اللہ کا بھا گیا بھا گیا بھا گیا میری زبان کو ذکر اللہ کا یہ سبق کس نے پڑھایا یہ سب کے کس نے پڑھایا یہ سب کے کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب کیا گمبدِ خزرہ کا سایا ہاں گمبدِ خزرہ کا سایا ہاں گمبدِ خزرہ کا سایا ارے میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بولایا میں تو اس قابل نہ تھا واقعی میں تو اتنا گنے گار تھا مولا تو نے اپنے گھر بولا لیا ہے اگر یہ ہماری نیت ہو جائے کہ ہم بڑے گنے گار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں خطاگار ہیں لیکن مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں مولا اپنے اسی حبیب کے صدقے میں ہمیں مکہ مدینہ دکھا دیں ہمیں وقت یہ دعا کریں انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا کہ آپ مکہ مدینہ کی گلیوں میں ٹیلیں گے انشاءاللہ نیت بنا کر رکھیں انشاءاللہ اور میں نے کل ایک واقعہ سنا تھا اجازت ہو تو بتا دوں آپ لوگوں کی بتا دوں واقعہ یہ سناتا ہے وہ سچائی ہے بالکل حقیقت بات ہے دیکھیں جو غریب لوگ تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے ازواب نہیں ہے مال و ذر نہیں ہے کیا کریں مجبور ہیں نہیں جا سکتے تو انہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے جن پر مال و ذر ہے ان کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جو سچائی سے ریلیٹڈ ہے بالکل ہمارے علاقے میں ایک قسمہ پڑھتا ہوں وہاں کا یہ واقعہ ہے اور سچائی ہے بالکل ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ سلمان بھائی انہوں نے درخواست لگائی درخواست لگانے کے بعد میں حج کی درخواست ان کی منظور آگئی تو جب درخواست منظور آجاتی ہے یعنی کہ منظوری آجاتی ہے مکہ مدینہ جانے کی حج کے لیے تو آدمی کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے اتنا اثر روحانی سکون ملتا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا مکہ مدینہ جاؤں گا تو ان صاحب نے کیا کیا پاس میں ہی ایک زمین بک رہی تھی تو موٹے پیسے کی وہ زمین تھی تو حج کینسل کر دیا اور وہ زمین خرید لی کہ حج پہ تو پھر بھی چلا جاؤں گا مگر یہ زمین نکل گئی حصہ تو یہ پھر نہیں ملنے والی اللہ اللہ کیسے خیال ہیں ایسی ہماری نیت بن گئی ہے سوچ بن گئی ہے اور پتا ہے پھر کیا ہوا اگلے سال پھر انہوں نے درخواست لگائی پھر منجور آگئی پھر کہیں اور زمین بک رہی تھی وہ بھی موٹے پیسے کی تھی انہوں نے پھر زمین خرید ڈالی لیکن حج پھر کینسل کر دیا نہیں گئے حج پہ اللہ اکبر تو بار انہوں نے ایسا کیا اس کے بعد میں حج تو دور کی بات ہے عمرے تک کے لئے بھی وہ نہیں جا پائے ہیں اور یہ جو بات ہے نا یہ سے کئی سال پہلے کی بات ہے بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک وہ حج تو دور عمرہ کرنے کے لئے بھی نہیں گئے ہیں بس نصیب کی بات ہے اپنے اپنی قسمت اللہ بہتر جانتا ہے لیکن نیت یہ رکھیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس لائک ہیں تو جل سے جل ہم حج کریں یا عمرہ کریں اس در کی زیارت کریں اور جو بھائی تڑپ رہے ہیں مال و ذرنیار ان کے لئے دعا کریں بالخصوص آپ سے گزاری سے ان کے لئے دعا کریں ماباپ کی عزت کریں دوسروں کی عزت کریں چھوٹے بڑوں کی صف کی عزت کریں بچوں پر شفقت کریں نماز ہر حال میں پڑھیں نماز معاف نہیں ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کون کو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے گا پانچوں وقت مجھے کمنٹ بہت آئے تو انشاءاللہ ملتے ہوں کل صبح دس و جے ایک نئے کلام کے ساتھ اپنا خیال رکھیں